کرناٹک میں کانگرس جی ڈی ایس گڑھ بندھن کی سرکار بنے گی شنیوار کو ویف لوٹس میں بہومت کے لیے ضروری ویدھایا کا سنکھیانہ ہونے کے چلتے بی جے پی کی اور سے سی ایم یو درپا نے اپنے پد سے استیفہ دیا اس کے بعد گڑھ بندھن نے ایج ڈی کمار سوامی کیا گھوائی میں راج جپال سے مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا کمار سوامی کو بہومت ثابت کرنے کے لیے پندرہ دن کا وقت دیا گیا کمار سوامی بودوار کو مکہ منتری پد کی شپت لیں گے شپت گرہن سمارو دو پہت بارہ سے ایک بجے کے آس پاس ہو سکتا ہے راج جپال و جپائی والا سے ملاقات کرنے کے بعد کمار سوامی میڈیا سے مخاطب ہوئے کہا ان کے پاس پریافت ودھائق ہیں اور سبھی ودھائق شپت گرہن سمارو کا حصہ ہوں گی شپت گرہن سمارو میں کانگرس ادھیاکش راحل گاندھی اور سونیا گاندھی بھی شامل ہوں گی ممتہ بینر جی چندر بابو نائیڈو کے چندر شیخ راو اور مائی عواتی کے انہیں بھی فون کر کمار سوامی کو بڑھائی دی کرناتہ کفدھان سبھا میں وشواس مت پر ووٹنگ سے پہلے ہی بی ایس یدر اپا نے ہار مان لی سی ایم پت کی شپت لینے کے محض بچپن گھنٹے بعد ہی راج جپال کو سوپا سی فار بی ایس یدر اپا نے کہا کہ وہ اگنی پریقشہ دے رہے ہیں انہوں نے بی جے پی کو ایک سو چاسی جتانے والی کرناتہ کی جنتہ کا شکریہ دا کیا کہا راجے کو ایماندار نیتاؤں کی ضرورت یدر اپا نے کہا مجھے بہمت دیا ہوتا تو کرناتہ کے حالات بدل جاتے لیکن سنکھیا میرے ساتھ نہیں انہوں نے وائدہ کیا کہ جب تک زندہ ہوں کسانوں کے لیے کام کروں گا بی ایس یدر اپا نے دوہزار انیس لوگ سبح چناؤں میں سبھی اٹھائی سیٹ جیتنے کا دعوی کیا کہا ویدھان سبح چناؤں پانچ سال بعد آئے یا اس سے پہلے وہ پورے راجے میں گھوم کر لوگوں سے بات کریں گے کانگرس ادھاکش راحل گاندھی نے کہا کرناتہ میں لوگتنطر کی جیت ہوئی وہیں بی جے پی پر لگایا جن بھاونا کی عزت نہ کرنے کا آروپ کہا بی جے پی نے کرناتہ گوہ منیپور میں جنادیش کا افمان کیا راحل گاندھی نے پی ایم موڈی پر بھی گمبیر آروپ لگایا راحل نے کہا پی ایم موڈی کے اشاروں پر کانگرس اور جی ڈی ایس کے ویدھائکوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی راحل گاندھی نے کہا پی ایم موڈی بھرشتاچار ختم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن بی جے پی نے ان کے ویدھائکوں کو خریدنے کی کوشش کی راحل گاندھی نے کچھ آڈیو ریکارڈنگز ہونے کا بھی دعویٰ کی راحل گاندھی نے کہا پی ایم تانہ شاہ کی طرح برتاو کر دیش کے سمیدھانک سنستاؤں کو کمزور کر رہے ہیں لیکن کانگرس اور ویپکشی پاتیاں انہیں ایسا نہیں کرنے دی کرناٹک میں یدی ایورپا کے سطیفے کے جشن میں سنجن ایورپا مریادہ بھولے راجپال پر اپمان جنک ٹپڑی تک کرٹھا لی سنجن ایورپا کے بیان سے کانگرس نے کنارہ کیا کہا یہ ان کی نیجی ٹپڑی ہے راحل گاندھی نے بی جے پی پر راشترگان کے اپمان کا بھی آروپ لگایا کہا یدی ایورپا اور بی جے پی کے کئی ویدھائک راشترگان سے پہلے کرناٹک ویدھان سبحہ سے باہر نکر گئے تیرکورا کے رازدھانی اگر تلا میں کانگرس کارے کرتاؤں نے جشن منایا پور ویدھائک گوپال روی نے لوگتندر کی جیر بتایا کرناٹک میں یدی ایورپا کے صیفے کے بعد کانگرس دفتر میں جشن منایا گیا پورے گر پٹا کے مٹھائیاں بھی باتی گئے رشواس مت سے پہلے ایک تا دکھانے کے لیے گولام نبی آزاد نے کانگرس اور جے دی ایس کے سبھی ویدھائکوں کو شکریہ دا کیا کہا اپرہن پیسے اور جوڑ توڑ کی راجلیتی سے پار پانا آسان نہیں تھا راہل گاندھی کے لگائے آروپو پر پرکاج عاوڑیکر کا جواب کہا خود کانگرس نے راجل پالا سینہ پر اٹھائے سوال میڈیا کو دبانے کا کام بھی کانگرس نے کیا پرکاج عاوڑیکر نے کہا کانگرس کے گھوٹالوں کی لمبی فہرست برہشتہ چار کے ماملوں کی جانچ سے بچنے کیلئے ہی کانگرس نے جے دی اے کے ساتھ گڑ بندھن کا فیصلہ کیا جمہو کشمیر میں رمضان کے دوران سیز فائر پر بولے پی ایم موڈی اسلام کے نام پر آتنگ پھیلا رہے لوگوں کو بے نخاب کرنا مقصد کہ کشمیری یوکا اٹھایا ہر پتھر بکاس روکتا ہے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو گھوپنیا سوچنائے دینے کے جرم میں دلی کے ایڈیشنل سیشن کورٹ نے پور راجنائک مادوری گپتہ کو تین سال کی سزا سنائی ہے دراصل یہ معاملہ آٹھ سال پرانا ہے تب مادوری اسلام آباد میں بھارتیہ اچھایوکھ میں پریس اور سوچنہ ویبھاگ میں سیکنڈ سیکیٹری کے پت پر تین آتی یوپی میں ایک بار پھر موسم کا مزاج بگڑا دن بھر تیز گرمی کے بعد شنیباد شام کو اچانک موسم بدلا تیز ہواوں کے ساتھ کئی شہروں میں ہلکی پہارے بھی پڑی یوپی کے فیروز آباد میں بیٹی شام آئی تیز آندھی اور بارش اسے تین لوگوں کی موت تینوں ایک ہی پریفار کے ساتھ اسے تھی موسم ویبھاگ نے پردیش میں اگلے چوبیس گھنٹے آندھی توفان کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے کچھ زلوں میں الٹ جاری کیا راجستان میں آج دھول بھری آندھی چلنے کی آشنکہ کوٹا میں چوالس دشم لک چھے ڈگری سیلسی اسٹاپمان ریکارڈ کیا گیا رات میں بھی ایکشن میں یوگی بنارس میں نرمانہ دھین ای ایس آئی اسپتال کا کیا دورہ پمپنگ سٹیشن اور ہائی کوٹ کے پاس بن رہے فلائیوور کے کام کاج کا جائزہ لیا ایلا بھاد میں شاہی سنان کی تاریخوں کا اعلان پہلا شاہی سنان پندھرہ جنوری دوہزار انیس کو مکس سنکرانتی کا ہوگا دوسرا شاہی سنان مونی امہ وسطیا چار فروری دوہزار انیس کو ہوگا وسط پنچمی پر تیسرا شاہی سنان دس فروری دوہزار انیس کو ہوگا یہ بھی کہ سیم یوگی آدھت اینات نے کہا کمپ کا پر مکاکشن اکھاڑے با سادو سنت ہوتے ہیں اس لئے ادھکاری میلے کی تیاریوں کو بہتر بنانے کے لیے سنتوں کی صلحہ لیتے رہے ہیں بارانسی حادثے کو لے کر اب پی ایم او کی ٹیم بارانسی آئے کی ٹیم میں کئی ایکسپورٹ اور آئی ایٹی کی روڑ کی انجینئر بھی شامل ہوں گے ڈیلے میں آئیجت ہوا دکشان سمہاروں چھاتراؤں نے پھر ماری بازی اور ناو گینگریب کیس میں کلدیب سنگر کو کوٹ نے دو دن کی سی بی آئی ریمانڈ پر بھیجا رویباز صبح 10 بجے سے 20 مائی سے 22 مائی تک ریمانڈ پر پیڑت کے پیتا کی موت کی ماملے میں سی بی آئی کرے کی پوچھتاچ سپریم کوٹ کے آدیش کے بعد راجنا سنگھ نے کی سرکاری بنگلہ چھوڑنے کی پہل لکھناو کا اپنا بنگلہ کھالی کرنا شروع کیا اتر پردیش کے ساتھ 27 لاکھ کرمچاریوں شکشکوں اور پینچنرز کو یوپی سرکار نے بڑا تحفہ دیا ایک جنوری سے 31 دسمبر 2016 تک ساتھویں ویتنبان کے بھوگتان کا فیصلہ یوگی سرکار کے فیصلے سے ساڑھے سولہ لاکھ کرمچاریوں سہیتہ پرابت شکشک نگر نکائوں کے کرمچاریوں کو فائدہ ملے گا ساڑھے دس لاکھ پینچنرز کو بھی فائدہ ہوگا یوگی سرکار کا رمضان کے مہینے میں چوبیس گھنٹے بجلی دینے کا فیصلہ بجلی ویبھاگ نے اس کے لیے خاص انتظام کیے علیگرڑ میں موٹھ بھیڑ میں دو بدماشوں کی گولی لگنے سے موت ایک زخمی موٹھ بھیڑ میں دو کولسکرمی بھی زخمی سیتہ پور کے خیراباد میں ستہ سال کی بزرگ محلہ کو آدم خور کتوں نے نشانہ بنایا بزرگ محلہ علاج کے لیے سی ایسی میں بھرتی گجرات کے ولساد میں لوگ کلاکاروں پر نوٹ لٹانے کی تصویر سامنے آئی اس کارکرم کے دوران لوگوں نے جم کر لٹائے نوٹ لوگ کلاکاروں پر لٹائے گئے پچاس لاکھ سے زیادہ کے نوٹ ساماجے کاریوں کے لیے دی جائے گی کارکرم سے جھٹائی گئی راشی مہراش کے ٹھانے میں پانی کی بھاری کلت لوگ گندہ پانی پینے کے لیے مجبور خوروشیتر کے حریانہ کے سی ایم منوہر لال کٹر نے یہاں پر روڈ شو کیا خوروشیتر میں روڈ شو کے دوران امڑی لوگوں کی بھیڑ سی ایم منوہر لال نے سنی لوگوں کے سمجھ سے آئیں اتراخن کے اودھم سنگھ نگر میں اے ڈی ایم نے سرکاری اسپتال پر چھاپا مارا کہیں گڑھ بڑیا پائے جانے پر سی ایم ایس کو پھٹکار بھی لگائی یوپی کے ہر دوئی میں ایس ایم ایس سے دیا گیا تین تلاک پڑھت نے ایس ایس پی سے شکایت کی ایس ایس پی نے کاروائی کا بھروسہ دیا مردھے پردیش کے سطنا میں گری منتری راجنا سنگھ کا دورہ ہیلیکاپٹر اتارنے کے لیے 18 گاؤں کی بجلی بند کی گئی نوکری پکی کرنے کی مانگ کو لے کر مدھے پردیش کے پننا میں انوکھا پردشن کرمچاریوں نے سرکا آدھا مونڈن بھی کیا سمپورنا نند سنسکرت وشوی دیالے کو ملا نیا کلپتی پروفیسر راج رام شکل کلپتی نیوٹ کیے گئے اتراکھنڈ میں شنگر کے جنگلوں میں لگی آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا کئی گاؤں کے چپٹ میں آنے کی بھی آشنکہ مریانا کے سونی پت میں رچھوٹ لیتے تین پولیس والوں کا ویڈیو وارل تینوں کو سسپنڈ کیا گیا پولیس نے بھرتی کے لیے بیہار کے بھاگلپور میں دی جاتی ہے مفت کوچنگ اس سال 130 چھاتروں نے پریقشہ پاس کی رمضان کے پاک مہینے میں احمد آباد کی مزد میں ایسی لگایا گیا نمازیوں کی سہولیت کیلئے انتظام کیا گیا